بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش وانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عضمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسی رہتے رمضان پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بسی رہتے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں میں ہوں آپ کا محزبان ساکر رضا آپ سننا ہے اس وقت نئی صبح کے ویب ریڈیو سے براہ راست اور آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمارا جو فیس بک پیج ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ کے نام سے وہاں پر آپ ہمیں لائف دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت آپ سب کا تہہے دل سے شکریہ آپ ہمارے ساتھ پہلے روزے سے ساتھ ساتھ ہیں اور آج الحمدللہ 28 روزہ پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں آج 29 روزہ ہے یعنی کہ ممکنہ طور پر وہاں آج آخری روزہ ہے تو کتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا بھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے آغاز کیا تھا پہلا روزہ تھا بہت ساری چیزیں سوچی تھیں ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے بس بڑی تیزی سے رمضان گزر گیا کچھ فیضی آپ ہو نہ سکے تو آئیے جناب محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کرام پاک سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تلہہ انام تو میں گزارش کروں گا تلہہ انام سے کہ تلاوت کرام پاک سے محفل کا آغاز کیجئے جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا دکت الارد دکا دکا وجاء عبکا والملک صفا صفا وَجِئَ يَوْمَئِذِ مِنْ بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنْوَالَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْدَنِي قَدْدَمْتُ لِي حَيَاتِي فَيَوْمَئِذُ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوْسِكُ وَسَاكَهُ أَحَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُتْمَعِذِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْقُلِي فِي عِبَادِي وَادْقُلِي جَنَّتِي صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جناب طلح آپ کی آواز میں آپ کے خوبصورت انداز میں محفل کا آغاز ہوا آئیے اسی ربط کو جاری رکھتے ہوئے حمد باری تعالی سے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو تہنی تہنی میں تو اٹھنی تہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور دید کس کو محصر تیری ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی توبت کو اللہ ہو 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 چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا رازِ حق بھی کسی پر آجب نہ تھا رازِ حق بھی کسی پر آجب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ خوب اللہ خوب جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ہمارے کنٹرول لوم میں جو بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جس طرح وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ساؤنڈ سسٹم یہ بھی بڑی مہارت کی بات ہے تو بہت بہت شکریہ جناب شایان رضا صاحب اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تلہہ انام آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے آج کا موضوع میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کا موضوع ہے معذور اور کمزور افراد پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تلہہ انام تشریف فرمائیں السلام علیکم کبلا وآلیکم السلام کیسے مزاج ہیں جناب خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے کیسے رمضان گزر رہے ہیں آپ کے الحمدللہ بس دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ اٹھائیس روزے ہو چلیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بھی کچھ کہیے گیا یہ بڑی تیزی سے رمضان گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بہتکل ساکب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کی گھریہ اکثر ایسے ہی گزر جاتی ہیں بہار کا موسم بھی تین موسم ہمارے مختلف ہوتے ہیں اور ایک بہار کا موسم ہوتا ہے اسی طریقے سے گیارہ مہینے دیگر موسموں کے گزرتے ہیں اور ایک مہینہ یہ بہار کا موسم ہم مسلمانوں کے لئے اللہ رب العزت نے دیا ہے تو یہ بلکل جو ہم اس میں گم ہو کے عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی فرائض جو انجام دیر ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جلدی گزر جاتا ہے بلکل جناب تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں میں چاہتا ہوں کہ ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں تو میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ سیما باجی موجود ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ اگر ہم بلائیں اور ہم ان سے نات سنیں تو آئیے گا جب تک یہ آتی ہیں تو ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علیہ وآلہ سیدینہ محمدین نبی اللہمی وآلہ آلیہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ سیدینہ محمدین نبی اللہمی وآلہ آلیہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ سیدینہ محمدین نبی اللہمی وآلہ آلیہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ سیدینہ محمدین نبی اللہمی وآلہ آلیہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ سیدینہ محمدین نبی اللہمی وآلہ آلیہ وصحبہ وسلم جناب سیمہ باجی ہمارا ساتھ تشریف فرما ہے آئیے ستہان سے کلام السلام علیکم وآلہ کم السلام مائک اگر مائک کا بیٹن دیکھ لیجئے گا جی کیسے مزاجیں خیریس ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ خوش آمدید بصیرت رمضان میں کونسا کلام سنا رہی ہیں آج ہمیں بسم اللہ رہے جاں تے یہ ارمان حل تے رسینے میں رہے جاں تے یہ ارمان ارمان نا 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 آل نا 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 سامر ساتھ ہوتی ہے مدی مدی میرے ایلہ لگے سب کے سینے میرے ایلہ لگے سب کے سینے میرے محمد کی جو 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 لگے سی اچھوں جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھی ہمارے ساتھ سیمہ صاحبہ جن کی آواز میں ہم نے یہ کلام سنا اور ہم نے لطف لیا ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے حاضری پیش کی جزاک اللہ آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تلہ انا تو آج کا موضوع جس طرح میں نے بتایا کہ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بڑا ضروری تھا ہم نے سوچا اس پر بھی بات کریں آخری آخری دن ہے رمضان کے تو اس پر بات کرنا بھی بڑا ضروری تھا تو آج کا جو موضوع ہے معذور اور کمزور طبقے کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے تو کیا کہیے گا جناب تلہ انام صاحب میں چاہوں گا کہ خاص طور پر ہم بات کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابی کوئی ایسے تھے جو معذور تھے اور اگر تھے تو ان کے ساتھ ہمارے آقا کا کس طرح کا رویہ یا کہلیں کہ بیہیوئیر تھا جی ساکر بہت خوبصورت سوال اور آج کے موقع کی بلکل مناسبت سے اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی تھا آپ ہمارے لیسنرز اور ہمارے دیکھنے والے بلکل یہ جانتے ہیں کہ نئی صبح انسٹیٹوٹ جس کے توسط سے یہ ٹرانسپیشن دیکھی اور سنی جا رہی ہے تو یہ ادارہ نابینہ افراد کو جو ہے وہ مختلف انداز میں فیسلیٹیٹ کرتا ہے ان کو وہ تمام سہولتیں اور وہ تمام وسائل فرہم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ معاشرے میں خود کو منوا سکے ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے میں کم تر رہ جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں جو کمی اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو وہ معاشرے میں ہمارا کردار بنانے میں کہیں بیچ میں آ جائے تو نئی صبح کا یہ بہت بڑا مقصد اور اللہ رب العزت اس مقصد میں ہمیں قبول کرے اور اس مقصد کو پورا کرے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا جو اصل حق ہے اس پر چلنے کی مکمل طریقے سے پورے طریقے سے توفیق عطا فرمائیں آمین اچھا آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں کیا کوئی ایسا شخص موجود تھا بلکل ساکب اللہ کے نبی کے اتنے پیارے اور قریبی ساتھی ایک صحابی تھے جن کا نام میں چاہوں گا کہ ہمارے لسنر یا ہمارے دیکھنے والے ہمیں بتائیں نام میں ان کا نہیں بتاتا ہوں چلیں بلکل یہ جناب آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں طلح انام صاحب تو بلکل آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی دے سکتے ہیں اور ہمارا جو نمبر ہے واتس اپ نمبر وہاں پر میسج کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو بتائی دیتا ہوں 033 086 00072 آپ نے بتانا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کا نام بتائیے گا جو نابینا تھے بلکل یہی سوال تھا بلکل یہی سوال تھا ساکت بہت بہت شکریہ اچھا ان کی خصوصیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاید آپ لوگ پہچان جائیں اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی بخوبی سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ سے کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو ان صحابی کو نابینا صحابی ہیں اور ان کو جو ہے وہ امام مسجد مطلب مدینہ منورہ کی امامت صوب کر جایا کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھا ہے وہ بہترین قاری تھے اور دین کا علم رکھتے تھے جب اللہ کے نبی مدینہ سے جاتے تھے تو اللہ کے نبی انہی لوگوں کو مدینہ میں چھوڑ کے جایا کرتے تھے جو لوگ اسلام کا شعور رکھتے ہوں اسلام کے بارے میں جانتے ہوں اور قرآن کا علم رکھتے ہوں تو یہ ایک صحابی جو تھے وہ قرآن کا بھی علم رکھتے تھے حافظ قرآن بھی تھے اور بہت ہی قریبی ساتھی تھے اچھا ان کی عظمت کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا دھیان دلانا چاہوں گا اممہ پارہ ہمارا اور جو ہم آخری پارہ پڑھتے ہیں سب نے رمضان مکمل ہونے والا ہے تکمیل قرآن میں یقینا یہ صورت بھی سنی ہوگی ساکیب یہ ایسا واقعہ ہے جو شاید میں جب اس پر غور و فکر کرتا ہوں اور جب اس کو تفصیل سے پڑھتا ہوں تو میرے جسم کے روحے کھڑے ہونے لگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی حبیب اللہ دنیا کے سب سے بہترین شخص اور اللہ رب العزت ان سے اگر کلام ہو کس طریقے سے کلام ہوتا ہے ہم مختلف مقامات پر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مختلف جگہوں پر عظمت دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے گھر کے باہر سے آوازیں نہیں لگانی انتظار کرنا ہے جب تک اللہ کے نبی باہر نکل کے نہیں آتے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا لیکن اس مقام پر قرآن مجید کے اس مقام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کیا تم تیوریاں چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ کر جس کے دل میں اسلام کے لئے محبت دین سیکھنا چاہتا ہے مطلب اللہ اکبر اللہ کے نبی پر میرے خیال سے میری زندگی میں اور میں نے کہیں نہیں دیکھا قرآن مجید میں شاید ایک آت مقام پر جہاں اللہ کے نبی نے خود پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا اور یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ کا رویہ ہے آپ کہیں کہ بشر ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے انسانی جذبات ہیں ناکباری کا اظہار اللہ کے نبی کے چہرے سے ہوا اور نابینا صحابی جو آ رہے تھے اچھا واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کچھ یہودی قبائل کے جو سردار تھے ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور صحابی کا نام میں لیتے لیتے رکھ گیا میں نہیں لی رہا کیونکہ یہ ہمارا سوال ہے بلکل یہ سوال ہے جناب یہ آپ نہیں ریویل کر سکتے ہیں اور یہ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اللہ کے نبی کیونکہ مسروف تھے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ اس وقت نہیں آنے چاہیے کیونکہ میں ابھی یہاں پر بڑے کام میں مسروف ہوں اس موقع پر اللہ کے نبی کے چہرے پر جو تھوڑی سی ناگواری کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیتیں نازل کر دی کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے جو ہے ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں جو دین کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں جہاں کہیں بھی نابینا افراد رہتے ہیں تو ان کو اس بات کی عظمت کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خاص طور پر ہمارے لیے معذور افراد یا کمیور طبقے کے لیے بہت بے شمار احادیث اور فضائل ہیں لیکن خصوصا خاص طور پر نابینا طبقے کے لیے اللہ رب العزت نے اس قدر فضیلت اس قدر فضیلت بکشی ہے جو ہمارے سوچ میں بھی نہیں آتی شاید اور ہم شاید اس کا کیا کہیں ادراک ہی نہیں کر باتے اور اس چیز سے فیضیاء بھی نہیں ہو باتے یعنی موٹیویٹ ہونے کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے اگر کوئی بلائنڈ ہے وہ اس وجہ سے مایوس ہے کہ یار میں کیا کروں گا مجھے نظر نہیں آتا میں کیسے زندگی میں آگے بڑھوں گا تو اس کو بس ظاہر زندگی میں اللہ تعالی نے بھیجا بھی تو اس لیے ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ عبادت کرنی ہے اور بس یہاں سے آخرت کو سوارنا ہے تو جب آخرت میں ہمیں اتنی فضیلت مل رہی تو پھر ہم یہاں پھر تو مایوس ہوں آخرت میں فضیلت مل رہی اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو بھی چیز بنائی کوئی ایک چیز بھی بلاوجہ نہیں بنائی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں بنائی جس کا کوئی مقصد نہ ہو آپ یہ دیکھیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک طرف اشارہ دینا چاہوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کمزور طبقے کو یا خاص طور پر نابینہ افراد کو میں معذرت کے ساتھ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا اور شاید یہ موضوع ایسا ہو شاید جو میری اپنی رائے کے مطابق اور جو میں احادیث کے ساتھ اور جو میں اپنی بات سے ثابت کروں گا کہ امامت کے درجے پہ نابینہ افراد کو فائز نہیں کیا جاتا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نابینہ افراد کو امامت کے درجے پہ فائز نہیں کیا جاتا اس کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں بے شمار وجوہات بتائی جاتی ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک نابینہ شخص موجود ہے اور اس کے لیے قرآن کی آیات ہوتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ناگواری کا اظہار نہ کریں اس شخص کے لیے اور ان کو مدینہ کی امامت دی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے نابینہ شخص بلکل امامت کروا سکتا ہے خوش ہو جائیں کہ آپ بھی امامت کروا سکتے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو دو چیزوں کے ذریعے آزمایا اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور آگے بریکٹ پر بتایا گیا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ دو چیزیں آنکھیں ہیں واہ واہ کیا بات ہے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جاری رکھیں گے کلام شامل کرتے رہنگے ساتھ ساتھ تو میں پہلے کلام پیش کرتا ہوں پھر ہم نے کلام آپ کو سنوانا بھی ہے ہمرہ علی کی آواز میں جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا گائے بگائے حصہ رہتی ہیں ان کی آواز میں بھی کلام سنیں گے لیکن اس سے قبل ایک کلام میں پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ درود درود پاک میں شامل ہو جائے گا اللہم صلی علیہ سیدنا محمدین نبی نمی وعلا آلی و صحبی و صلی اللہم صلی علیہ سیدنا محمدین نبی 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 وعلا آلی و صحبی و صلی اللہم صلی علیہ سیدنا محمدین نبی 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 وعلا آلی و صحبی و صلی و صلی و صلی نبی 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 موسیقی 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 تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ فتح میرو سوید یہ شاد تم مشتری ہے تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شاد تم مشتری ہے تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے سب لیکن میرا جگہ دھولا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ ختم میرو سوید آساب تو سب نے پاہے ہیں آساب تو سب نے پاہے ہیں پر حسن سرا سرا کوئی نہیں پر حسن سرا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسی تک تک آدم سے جناب عیسی تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم میرو سوید دل کس کو دکھا ہے چیرے ہاں اس یہاں کا مداوہ کون کرے کر دل کس کو دکھا ہے چیرے ہاں اس یہاں کا مداوہ کون کرے اے رحمتِ عالم تیرے سوا رحمتِ عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحاں کوئی نہیں کوئی نہیں ختم میرو سوید مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم میرو سوید جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جناب محفل میں ساتھ رہنے کا جناب طلح انام صاحب آج کا جو موضوع ہے کمزور طبقے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور معذور افراد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مزید کیا کہیے گا اچھا ساکر اب تھوڑی سی بات کیونکہ اس میں اور مزید فضیلت ہے اور میرے پاس ایک چھوٹی سی شاید ہمارے لئے ہم کہیں کہ کہ کہانی ہے کہانی بھی واقعہ بھی موجود ہے جو بلکل بخاری میں موجود ہے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کا بھی مجھے موقع دیجئے گا اچھا کمزور طبقے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سا رجحان ہے کہ ہم کمزور طبقے کو شاید خود پر بوجھ سمجھتے ہیں اور ہم اپنا صدقہ خیرات ان کو یہ سوچ کر دیتے ہیں اگر ہم غریب طبقے کی بات کریں ہم یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ شاید ہم ان پر احسان کر رہے ہیں ملکن ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور اس چیز کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت انہی کی وجہ سے ہمیں دیتا ہے اگر ان کی وجہ سے ہمیں نہ دے تو شاید ہمارے پاس کچھ نہ ہو آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کی تقسیم رکھی ہے وہ اسی طریقے سے رکھی ہے کہ امیروں کو دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ غریبوں کو دے سکے اور غریبوں کو غریب اس لیے رکھا کمزور اس لیے رکھا تاکہ وہ امیروں کا ذریعہ بن سکے کیونکہ یہ جو مال اللہ رب العزت دنیا ہمیں عطا کرتا ہے یہ ایک فتنے کا باعث ہے یہ ایک ازمائش کا سبب ہے اور ازمائش میں ہم نے کس طریقے سے سرخرو ہونا ہے اس طریقے سے ہونا ہے کہ غریب طبقے کو کمزور طبقے کو ہم نے دینا ہے ہم نے ان کا سہارا بننا ہے اگر ہم کسی کو جسمانی طور پر معذور دیکھیں کسی کو ذہنی طور پر معذور دیکھیں یا ہم یہ دیکھیں کہ کوئی مالی طور پر بہت کمزور ہے تو ہم نے اس کا سہارا بننا ہے ہم دیکھیں اللہ کے نبی جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ وجہ کے پاس آتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میں خوف محسوس کرتا ہوں تو وہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ایسے ضائع نہیں کرے گا آپ غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں ایسے ایسے پوائنٹ ان کے اخلاق کے اتنے بڑے بڑے میار قائم کیے گئے جو ہمارے لئے شاید تصور ہو لیکن ہمارے لئے یہی یہی چیز ہے جو راستہ ہمارے لئے دکھاتی ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے اور انہی چیزوں کو فولو کرنا ہے تو کمزوروں کو غریبوں کو ہم نے بالکل نہیں بھولنا اور ابھی رمضان کا باپرکت مہینہ ہے آپ جانتے ہیں کئی بار احادیث سن چکے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ اس قدر اللہ کے نبی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے سطح خیرات کیا کرتے تھے مثال اس کی آندھی اور توفان کی طرح اور اس کے بعد جب عید آ جائے گی تو پھر آپ نے عید میں غریبوں کو نہیں بھولنا اپنے عید میں آپ نے ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ مل کر ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں بالکل جناب یہ ہم نے جو بصیرت رمضان کا ٹائٹل ٹریک بنایا اس میں بھی ہم نے یہی پیغام دیا ہے جو کہ ہے دیکھو اے لوگوں آیا خدمت کا مہینہ کمزور و بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگوں آیا خدمت کا مہینہ کمزور و بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ بصیرت رمضان پاکی زگیہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکی زگیہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی پرسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے ساکت بلکل دعا گو ہیں ہم کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش اس کاوش کو قبول فرمائے بلکل جناب معذر چاہتا ہوں گلے کی خستگی کی وجہ سے تو جناب بس یہ ساری چیزیں جب ہم خود بھی سن رہے ہوتے ہیں تو بڑا رونا آتا ہے کہ بس رمضان اب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے ابھی پہلا روزہ تھا جب ہم نے یہ ریڈی کیا تھا تو بس کیا کہہ سکتے ہیں آئیے اب ایک کلام سنتے ہیں ہمرا کی آواز میں ہمرا علی ہمارے ساتھ رہی ہیں ٹرانس میشن کا گائے بگاہ حصہ آج بھی ان کا کلام ہم تک پہنچا ہے آئیے سنتے ہیں ان کی آواز میں یہ خوبصورت کلام آئیے سنتے ہیں وہ شہریں وہاں پر جہاں ہوا سفا ہے وہی گھر بنانے تو جی چاہتا ہے وہ سونے سے تم پر وہ چانچی سنتی نظر میں بسانے تو جی چاہتا ہے وہ شہریں وہاں پر جہاں وہ سفا ہے وہی گھر بنانے تو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر گھر پر کوڑا رہا تو سی پیتے اگل پر کہ ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پر کوڑا رہا تو سی پیتے اگل پر کہ ہوتوں پہ آیا وہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہریں وہاں پر جہاں جہاں سفا ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جہاں محمد کی آنا یا نبی جی کہ ہوتوں پہ آیا جاہاں جاہاں محمد کی آنا جاہاں 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 دن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جا جو شہادت لگوں سے لگانی کجی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں وہ سفاہ ہے وہیں گر بنانے کجی چاہتا ہے ستانوں سے چاند کہتا ہے ستانوں سے چاند کہتا ہے تم 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 تمہیں کیا بتا ہے وہ تو بڑھوں کا آیا اشارے میں آتا کہ اتنوں مزار تھا اشارے میں آتا کہ اتنوں مزار تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے بھئی کیا بات ہے وہ شہرِ محبت جہاں تکا ہے وہیں بدھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ نندھا سال غرب جو یمیر گرتر یہی کہہ رہا تھا اے میں میروں پر موننہا تھا نندھر جو یمیر گرتر یہی کہہ رہا تھا اے میں میروں پر اے بابا میں پانی تو پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی تو پیاسا نہیں ہوں میرا رنگ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں تکا ہے وہیں بدھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے تکنے پر وہ چانچوں سے نیتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں تکا ہے وہیں بدھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہیں بدھر بنانے کو جی چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ بہت شکریہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جو شیر تھا اس کا وہ ننہ ساسگر جو ایڑی رگر کر وہ ننہ ساسگر جو ایڑی رگر کر یہی کہہ رہا تھا خیمے میں رو کر میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا منظر ہے اور ساکب ماشاء اللہ سے پڑھنے کا انداز ان کا بہت خوبصورت اور دوسرا اس کے جو اشار ہیں وہ ایک ایک اشار کو آپ اگر محسوس کرو تو اس کے اندر پوری پوری ایک کہانی بسی ہے اور تصور میں جب آپ جاؤ تو اللہ اکبر آپ سوچتے رہو کہ کیا کیا منظر جو ہے وہ دین اسلام نے اور اس قائنات نے جو ہے دیکھے ہیں اللہ اکبر یہ شہر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں روکے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کجھی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کجھی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفی ہے وہیں گھر بنانے کجھی چاہتا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جناب سلسلہ جاری ہے محفل کا اور اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو سمیٹیں اور پھر منجات کی طرف بڑھیں تو آج کا جو موضوع ہے اس پر پائنل ورڈز جساکب وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصرا جو ہے وہ واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ تین لوگ تھے اور ان تینوں کو عزمائے جاتا ہے جت میں سے ایک نابینہ ہوتا ہے ایک بالوں سے معذور یعنی گنجہ شخص ہوتا ہے اور تیسر کو جلد کا امراض ہوتا ہے یعنی کوہڑ کی بیماری ہوتی ہے اور فرشتہ جو ہے وہ عزمائش کے طور پر ان تینوں کے پاس آتا ہے چاہیے وہ تینوں اپنی اس معذوری کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور ان کو یہ سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ مویشی عطا کی جاتے ہیں نابینہ شخص کو بکریاں دوسرے کو گائیں تیسرے کو اونٹ اس طریقے سے عطا کی جاتے ہیں اور پھر جب ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ فرشتہ دوبارہ عزمائش کے لئے ان کے پاس آتا ہے اور ان کے سامنے ایک فقیر کی حالت میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ عطا کر دو کچھ دے دو تو دو شخص ہوتے ہیں گنجہ اور کوہڑ کا مرض جو ہوتا ہے وہ اپنے اس حال پر جو اب خوبصورت ہو چکے ہیں جن کے بال بہت خوبصورت ہو چکے ہیں جس کی جلد بہت خوبصورت ہو چکی ہے وہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا اپنا محنت کا کمائے ہوا مال ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ پہلے سے اس طرح تھے اور یہ مسئلے مسائل تھے تو ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ انکار کر دیتے ہیں اس بات سے لیکن جو نابینہ شخص ہوتا ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ بالکل میں ایک وقت میں نابینہ تھا اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مجھے یہ سب کچھ عطا کیا تمہیں اس بکریوں میں سے جتنی بکرییں چاہیے تم لے جاؤ پھر وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہوں اور یہ بکریوں یہ سب تمہاری ہیں لیکن ان دوسرے جو دو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان سے وہ تمام نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور ان کو پھر سے اس بیماری میں مختلع کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک فضیلت نابینہ افراد کے لیے بخاری کی احادیث میں موجود ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی تو یہ ایک بڑی عظمت کی بات ہے کہ نابینہ شخص بھلے آنکھوں سے نابینہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے دل کی آنکھوں کو جو ہے وہ روشن کر دیتے ہیں اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں اور وہ دل سے دیکھتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جناب بہت بہت نوازش آپ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں اور بڑی شاندار گفتگو فرماتے ہیں جو بھی موضوع آپ کو دے دیا جائے بڑی مہارت رکھتے ہیں اس پر آئیے منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں سامین اکرام آپ سے اور جب کل ہم حاضر ہوں گے تو تب ممکنہ طور پر آخری روزہ ہوگا تو بس اللہ تعالی جو یہ آخری آخری گھڑیا رہ گئی ہیں ہم سب کو ان سے برپوت فیضی آب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آئیے منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں میں بردائے آسی خطاکار ہوں مولا میں بے بے آسی خطاکار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا 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 ایک تیرا اشارہ حوش کے لیے ایک لہر اتنے کی اور بقی کے لیے میں اسے پار ہوں موسیقی موسیقی قطبہ نائیں اتا کرتے ہیں بجسوں نہیں سردیوں سے میں بیمار مولا میرے مولا بجسوں نہیں سردیوں سے میں بیمار ہوں مولا بجسوں نہیں سردیوں سے کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اتا کر تو شان رہی گا صدقہ نہ مانگو گا میں نہ مانگو گا تجھ سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کر تو ناراض ہو میری ہلاکت ہو ہارے جہنم میں جنوں گا اتا کر ہوں خدا کر ہوں مانگتا ہوں تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے ایک انساں بنا میرے مولا جو تجھ کو تیری نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بندہ مجھے ایسا بندہ 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 مجھے ایسا خطاکار ہوں مولا مجھے ایسا بندہ 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 مجھے ایسا خطاکار ہوں مولا مجھے ایسا خطاکار ہوں مولا جو مجھے ایسا خطاکار ہوں مولا پاکی زگیعے دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پر سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بسیرت رمزان